جو جی میں جامن کھانے کے لئے آئی ہوں اور جامنہ پھلے جسنا میرا ہاتھ سارا زخمی ہو گیا ہے تو میڈم جی آپ خیال کرتی نا خیال کیا تھا لیکن بھو گیا ہے چلو اب نیچے اترو اور جامنہ کھاؤ چلو اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیالے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج کبھی لاکھ شروع کرتے ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں کیلئے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہانے خوش رہیں کوئی بھی دکھ یا تکلیف میں اللہ تعالیٰ ہم کی تکلیف دور کرے تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نوائے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے اور آج کیا آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے بارش آج ہے کیونکہ بارش کی کافی زیادہ دن کا آنے کافی زیادہ بادر آئے ہیں اور گرج بھی رہتے ہیں لیکن بارش ابھی تک آئی نہیں ہے ہوا وغیرہ جو نمبل کو گھو گئی ہے تو اس لئے کافی زیادہ ہمیں پسینہ بھی آیا ہوا ہے تو ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے پسینہ تو مجھے آیا ہوا ہے آپ کو تو نہیں ہے مجھے بھی آیا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آرہا کیمرے میں دور ہے آپ اس لئے تو ہمارے پیارے بہن بھائیوں نے کافی سارے کامیس کی ہیں اور کافی میری بہنوں سے بات پی ہوتی ہے تو انہیں نے جو میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں شاید میں نے بچوں کا نام کچھ زیادہ لے لیا تھا اس لئے سب نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے معاملات جہنہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں تو میں نے بھی اپنے سارے معاملات اپنے اللہ پہ چھوڑ دی ہیں کیونکہ مجھے اپنے جہنہ اللہ پہ پورا یقین ہے اور انسانوں سے کوئی امید نہ پہلے تھی نہ آپ ہے کیونکہ انسانوں سے امید رکھنے بھی نہیں چاہیے جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے تو باقی میں نے کچھ باتیں ایسے تو نہیں کی تھی میں صرف بچوں کا نام ہی ایتی تھی کہ مجھے بچے مل جائے کیونکہ ہر ماں کا دل کرتا ہے کہ بچوں سے ملے تو اس میں ایسے کوئی بات ہے بھی نہیں تو کھر بھی اگر آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے تو اہندہ میں ویڈیو میں بچوں کا نام بھی نہیں لیا کروں گی تو ویڈیو کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور ابھی جہنہ بہار آئے ہوئے گروہی کے جیسے ویڈیو جہنہ بنائی نہیں جا رہی ہے تو الحمدللہ سے یہ دیکھیں کپاس بہت مزکی ہو رہی ہے اور ایسے اس بار بہت زیادہ گر میں پتہ نہیں کپاس کی چنائی کریں گے تو ہماری گاؤں کے اٹھانہ سب کپاس کی چنائی کرتے ہیں ہمیں خود بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ماشاء اللہ کپاس کیار ہونے والی ہے تو یہ نا بھی ٹنڈے نہیں لگے اس کپاس پہ لیکن ماشاء اللہ جو دوسری کپاس ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا ٹنڈے بھی لگ چکے ہیں اور کپاس لوگ چنائی بھی کر رہے ہیں یہ مہینہ جو ساون کا چل رہے ہیں اس کو ہم گاؤں والے ساون کا مہینہ کہتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہے تو کبھی برس بھی جاتا ہے تو کبھی بہت زیادہ گرمی بھی آ جاتی ہے تو اس مہینے میں اور اگلے مہینے میں فل گرمی رہے گی اس کے بعد کچھ موسم ٹھلڈا ہوگا تو اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی بس ہلکیر کی آواز چلی آ رہی ہے تو بارش نہیں ہو سکتا ہے جو چلتے ہیں ابھی انگر جو چلتے ہیں کہ آج ہم بنا کر رہے ہیں تو جب یہ ہم یہاں سے گزے رہے تھے تو میں نے سٹاپ لوگ کو جو ہم نے درخت کٹا تو وہ دیکھا دوں یہ دیکھیں ہم نے جتنی مرضی کوشش کر لیا اس کو کٹا ہے جو مرضی کی ہے لیکن ساون کمینہ جیسی آتا ہے جو درخت نہیں بھی سیئے ہو رہے اتنا ان پر پھل پھول لگاتا ہے جتنی کوشش کی اس کے بعد جو دیجے سے کہ اس کو پھل پھول لگ گیا ہے اب الحمدلہ سے دوبارہ یہ سب سب پتے جہنا نکلے ہیں اب اس کو کٹتے نہیں چوٹے ابھی چھوٹا ہے پھر بڑا ہوگا ابھی اس کو دیکھیں گی تو چلیں انگر تو جی ابھی ہم اندر آئے ہیں اور سامنے دیکھتے ہیں آپ جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آنڈی آنے والی یہ پتہ نہیں بارش جیسے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آنڈی اور بارش آگے انشاءاللہ پھر ویڈیو اور بھی مزید کی ہو جائے گی تو ابھی ہم اندر آئے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ بنا کیا رہے ہیں اور ان ملک صاحب کی پسند ہے پیاسوار سے بہت زیادہ لگتی ہے گرمی میں پیو 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 پانی پیو ویسے تمہارے دھانت گرنے والے ہیں وہ کیوں گرنے والے ہیں خود کے دیکھو میرے تو ویسے بھی جو ہےنا اب ختم ہی ہو گئے ہیں چلو دوسرے میں نے گواتے ہیں کہتی ہے بڑی بوٹے اس نے قربانی پر کھا لی ہیں کہتی ہے میرے پورے دھانتوں کو درد ہے میں نے کہا پورا جو ہےنا بتیس کے بتیس چینج ہوں گے نہیں جو بھی کھاتا ہے اسے درد ہوتا ہے دھانتوں کے کیوں ہوتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی درد ہے نہیں آج میں نے کل تھا اچھا چلو جی آئے تو جی ابھی ہم بنا رہے ہیں دیکھیں بکرے کا گوشت یہ سپیشل امی جی کے لیے کیا آپ کو پتا ہے نا کہ ان کو درد وغیرہ زیادہ رہتے ہیں بلڈ کا مسئلہ تو زیادہ گوشت جو بڑا گوشت ہوتا ہے اس کے علاوہ چاول وغیرہ نہیں کھاتی ہیں تو ہم تو آج بنا رہے ہیں چاول تو ان کے لیے جونا ہم نے بکرے کا گوشت بنائے ماشاءاللہ یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا نظر آ رہا ہے سابرہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا دل کر رہے ہیں میرا کچھ زیادہ یقین کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرا چاول کھانے کو دل لے چاول کھانے کا دل لے لیکن یہ چیز دیکھیں جو ہے نا سچ میں میرا بہت دل کھا رہے ہیں چاول بھی بنائیں گے اب آپ نے کھانی ہے تو کھا لو مجھے تو اپنے دانتوں کی فکر ہے آپ کو تو نہیں ہے نا یہ بات آپ مجھے کہہ رہے ہو نا جی جی آپ کو ہی بور رہا ہوں نہیں میرا نام کہہ رہے ہیں نا نہیں نہیں توڑا نا یہاں دے پہ میں آپ رہنا آدھا پہ دو کیلو ہے لے چاول بھی رکھے ہوئے ہیں کتنے لائے تھے دو کیجی ہیں دو کیلو ہے کتنے کیوں لائے آئے ہیں پھر یہ کا رات نہیں میں بتاتا ہوں نا میڈم جی آپ کو بتاتا ہوں یہ نا ایک کیلو کھائیں گے رات کو جو بچ جائیں گے آپ نے وہ فریج میں رکھ دینے ہیں صبح صبح آپ نے ناشتہ کر رہا ہے ان کے لئے ناشتہ میں نے کرنا ہوتا ہے یہ تو ہے تو عام کے ساتھ کھاؤ گی آج بھی صبح بھی آج صبح بھی میں نے عام کے ساتھ یہ میں نے زندگی میں واحد لڑکی دیکھی ہے جو عام کے ساتھ ناشتہ کرتی ہے کیوں نہیں کرتی ہے ماشاءاللہ زندگی میں میں نے کبھی کسی سنا ہے کبھی کہیں پہ یا کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ عام کے ساتھ کبھی آپ نے کھلیا ہے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں ناشتا میں نے زیدگی میں عام کے ساتھ چھولوں کے ساتھ پاک کرwarmی تو آپ Aceots کر کے دیکھیں نا پھر میں آپ سے کچھANNA ہوں ہوں کیا چھولوں کے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا میں نے یہ سنا تھا چھولے چاوال کے ساتھ لوگ ناشتا کرتے ہیں پراؤھے کے ساتھ پراؤں کے ساتھ ناشتا ہوتا ہے دائی اور مکھن کے ساتھ ناشتا ہوتا ہے زیدگی میں پہلی دفعہ سابرا جو ہے نا یہ عام کے ساتھ ناشتہ کرتی ہے بریک فاسٹ سبحان اللہ اچھی بات ہے چلو اچھی بات ہے وہ میٹا لگتا ہے وہ ٹکر میٹا لگتا ہے کیا ہوتا ہے ٹکر ٹکر یہ کون کی زبان لے آئے یہ سرائکی زبان ہے روٹی کو میں ٹکر بولتا ہوں چلو روٹی ہماری سرائکی میں تو ٹکر بولتا ہے نا ٹکر کھانی ٹکر کھانی آم بنا لے ہمیں کہہ رہی ہے کہ جمعوں کے اوپر چڑھ کے نہ جمعوں توڑو کھا کھا میرا وزن بہت زیادہ ہے میں کرو چڑھ جاؤ ٹکر آجاو دو چار تو کھاڑ کے لے آؤ اوپر کافی زیادہ ہے ابھی لڑکانے والا جو روز آتا ہے وہ آدھ لے کر گھر جاتا ہے آدم نے ہمیں دے جاتا ہے چلو چڑھو تو سہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آو تو سہی نہیں گرمی آئے کچھ نہیں ہوتا آؤ تو سابرہ میں میری بات مانیے کام کیوں رہی ہو یہ ہی لگی ہے میں نہیں کام سے مجھے تو لگتا ہے آپ ہی لگی ہو خیال کرنا خیال سے اوپر نہ چڑھو اوپر نہ چڑھو ہاتھ پہ لگی ہے اوہو در دکھاؤ اتروں پہلے پٹی بانتے ہیں اتر جاؤ تو امی جان بھی کہہ رہی ہیں کہ اوپر یار کچھ بندہ خیال بھی کرتا ہے اتنی جلتی تم نے کیوں کیا آپ کو نہیں پتہ دو وہ ادھر کھڑے تھے ادھر کھڑے تھے میڈم جی ادھر ہی کھڑے تھے وہ برا والا پانی لے آؤ برا والا برا والا پانی تو جی سابرہ پٹی لے آئیے اور برف کے ساتھ اچھے طریقے سے یہ ہاتھ کو دھویا ہے تاکہ بلڈ رک جائے تو میں جاتا ہوں ابھی انشاءاللہ پٹی اور لے کے آؤں گا وقتی طور پر نہ آپ جیس کو باندھو نہیں نہیں صحیح ہو جائے گا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا اللہ خواہ باندھو پھر ایک میٹھ تو جی پٹی تو باندھی ہے لیکن درد ہو جانا ہو رہا ہے کیونکہ وہاں جو دیوار پر شیشہ تھا جو کہ اس کے اوپر نہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے مسٹیک کی ہے نا اس کے اوپر جامن کھڑے تھے ویسے آپ نے ہاتھ رکھا کیوں ہیں دیوار کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا دیوار پر ہاتھ رکھنا ہی نہیں تھا میرے جان کچھ کی نہیں رکھا ہے بس ہاں ہاتھ اوپر کہہ رہی تینی چیہ ہاتھ لگ گیا ہے اچھا چلو یہ نا صدقہ ہوتا ہے کہتے ہیں جس بندے گراندھو صدقہ میرا نکلتا ہے آپ کے سارے صدقے نکل رہے ہیں چوری سے ہاتھ جو نا کٹ گئے آج اس سے کٹ گئے چلے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا ٹھیک ہے نا یہ صحیح ہو جائے گا ٹینشن نہیں لینے تو جی بلا کہ یہ پہ انڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی ہاتھ کو بہت دار دیکھ جاؤ نہیں تو آپ کو بنا کر دکھاتی تو آپ تھوڑا ویٹ کروں گی کہ ہاتھ تھوڑا صحیح ہو جائے پھر میں چال بناوں گی تو انشاءاللہ نیچ پیڈے میں لے گے تب تک جازے دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ